نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی چینل ڈیفنس نولیج میں دوستو آج کی اس ویڈو میں صرف پانچ منٹ کے اندر آپ لوگ کو ورلڈ افیس اور ڈیفنس کو لے کے جتنی بڑی بڑی خبریں ہیں وہ دینے والے ہیں آپ لوگ کو دنیا بھر کی جتنی بڑی بڑی اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ صرف اور صرف پانچ منٹ میں ہم بتا دیں گے اور خاص کر دوستو اس کی جو آخری والی خبر ہے وہ ہمارے پیارے بھارت دیس سے جڑی ہے اور اس خبر کو سننے کے بعد آج آپ بھی کہو گے کہ واقعی میں ہمارا پیارا بھارت دیس اب بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے بس دوستو ویڈو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلے کا سبسکرائب کوڈن ہے جائے فڈا وڈ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویلائکن پر پرسکے لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے چلے دوستو چلتے ہم اپنی سب سے پہلی اور بڑی خبر کی طرف دوستو پہلی بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے رسیہ یوکرین کے یدھو کو لے کے آپ لوگوں میں بتا دو یوکرین کے سینک نارتھ کوریا کے راکٹس کا استعمال کرتے نجر آئے ہیں اب ایسے میں دوستو فائنینسیل ٹائمز کے مطابق بتایا گیا ہے کہ یوکرین کے رچھا منتری نے یہ کہا ہے کہ یہ راکٹ انہوں نے روسی سینکوں سے اپنے کبجے میں لیا ہے اب دوستو امریکہ اس چیز کا دعویٰ پہلے سے ہی کرتا تھا کہ نارتھ کوریا روس کو اپنے ہتھیار سپلائی کرتا ہے اور آخر کار اب کچھ سچائی بھی باہر نکل کے آ رہی ہیں آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ حالی میں رسیہ کے ڈیفنس منسٹر نارتھ کوریا کے دورے پر گئے تھے اور ان کا وہاں پہ بھب سواگت ہوا اور وہ وہاں کے رچھا پرزرسنی میں بھی گئے تھے اور بہت سارے ہتھیاروں کو انہوں نے دیکھا اب ایسے میں دوستو یہ یوکرین کے لیے بھی ایک کافی بڑی سمسیاں ہو سکتی ہے چلے دوستو چلتے ہم اپنی دوسری بڑی خبر کی طرف دوسری بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے آپ لوگ کو میں بتا دوں پاکستان میں ایک آتنک وادی حملہ ہوا ہے اور اس آتنک وادی حملے میں لگ بگ 44 لوگ مارے جا چکے ہیں اور سو لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں دوستو رویوار کو پاکستان کے خیبر پکتو نکھوا باجور جلے کے ایک خار تحصیل میں ایک راج نیتک سمیلن کے دوران دکھٹ گھٹنا سامنے آئی ہے پہلے تو وہاں پر جندہ بات کے نعرے لگے اس کے بعد آتنک وادیوں کے دوارہ سبح میں ایک بڑا ویسپورٹ کرا دیا گیا جس کی وجہ سے 44 لوگ مارے جا چکے ہیں اور سو سے بھی آدھک لوگ ابھی گھائل بتایا جا رہے ہیں آج دیکھیں دوستو پاکستان کی سینہ کی وجہ سے پاکستان میں عام ناغرک مارے جا رہے ہیں یہ کافی دکھت گھٹنا ہے پاکستانی سینہ بلکل کسی بھی کام کی نہیں ہے اور ابھی تک انہوں نے اس گھٹنا کے گناہگاروں کو پکڑا بھی نہیں ہے چلیے دوستو چلتے ہم اپنی تیسری بڑی خبر کی طرف تیسری بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے بیگنر آرمی کی طرف سے دیکھیں دوستو روس میں تکتہ پلٹ کی کوشش کر چکے بیگنر آرمی کے لڑاکے اب پولینڈ کے بارڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں پولینڈ کے پردان منطری نے اس کی جانکاری دی انہوں نے بتایا ہے کہ بیلا روس میں موجود روس کی پرائیویٹ آرمی کے سو لڑاکے پولینڈ کے بارڈر کے قریب پہنچ چکے ہیں اب دوستو جیسے یہ خبر پولینڈ کو ملتی ہے پولینڈ کی حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ وہی ویگنر گروپ ہے جس نے روس کی حالت خراب کر دی تھی روس کے راشپتی نے ویگنر گروپ سے سمجھوتا کیا تھا اگر یہ ویگنر گروپ پولینڈ کے اندر گھچ جاتا ہے تو پولینڈ کے لیے ایک بہت ہی بڑی سمسیاں کھڑی ہو سکتی ہے اب دوستو چلتے ہیں ہم اپنی سب سے بڑی خبر کی طرف جو کی بھارت کے ہاتھیاروں کو لے کے آ رہی ہے آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ کچھ دن پہلے بھارت نے اپنا پناکار ملٹی بیرل راکٹ لانچر آرمینیا کو سپلائی کر دیا تھا اب ایسے میں دوستو ازربیجان ترکی پاکستان جیسے دیسوں کی حالت خراب ہو چکی تھی لیکن دوستو صرف پناکار ملٹی بیرل راکٹ کی ہی ڈیل نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے ہتھیار ہیں جن کی آرمینیا سے ڈیل ہوئی تھی آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ پناکار راکٹ سواتھی ریڈار انٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل جیسے بہت سارے ہتھیار آرمینیا کو بھارت دے رہا ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ آرمینیا نے ایک اور بھی بڑی ڈیل کی تھی اور وہ ڈیل کی تھی بھارت کی پرائیویٹ کمپنی سے آپ لوگ کو یاد ہوگا 1265 کروڑ کی یہ ڈیل کی گئی تھی کلیانی گروپ کے ہوویڈجٹ توپ کو لے کے اب ایسے میں دوستو بھتائے جا رہا ہے کہ چار سے پانچ ریجیمنٹ بھارت ہوویڈجٹ توپ آرمینیا کو دینے والا ہے دوستو ہوویڈجٹ توپ کی اگر بات کرے تو اس کا وجن 6.8 ٹن ہے وہیں پہ اس کی رینج 25 کلومیٹر کی آس پاس ہے یہ ٹرک ماؤنٹڈ ہے اور یہ دنیا کی سب سے خطرناک توپ بتائی جاتی ہے ویسے دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کیا بھارت کو اپنے ہتھیار دنیا کو اور بھی بیچنے چاہیے اپنے نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنی راج جرور دیجئے گا بس چلتے ہلتے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ اگر آپ نے ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ڈٹ کلائے کا سبسکرائب کوٹن ہے جائے وڈا وڈ چینل کو کلیئے سبسکرائب اور ویل آگنگ پر اس کے لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں انہوں نے سی ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت